السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو ویلکم بیک ٹو بٹیک آف شاہستہ سومی دیکھیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں سو آج ہم سیکھیں گے اس ویڈیو میں اس دپٹے کی سٹیچنگ اور اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ اس دپٹے دیزائن کے ساتھ میرا پرسنل ایکسپیرینس کیسا رہا یہ کیسا ہے ویئر کرنے میں سو چلی جی کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ سو سب سے پہلے آپ نے جس کپڑے کی پٹیاں لگائیں گے آپ اس کی آپ نے لمبی لمبی پٹیاں کٹ کر لینی ہے کوشش کریں کہ کم سے کم جوڑائیں تین سے چار اس سے زیادہ نہ آئیں تو بہتر ہوگا کیونکہ اتنی فنیشنگ نہیں لگے گی اور دپٹے کی لکھراب ہو سکتی ہے باقی میں نے یہاں پر کافی ساری پٹیاں کٹ کر لی ہیں اس کی چوڑائی آپ اپنے اکارڈنگ لے سکتے ہیں ڈھائی سے دو انچ اور اگر آپ کے کپڑے میں اس طرح سے کنی ہے تو اسے کٹ کر کے پورا نکال لیں کنی کے ساتھ پٹی کو سٹیچ نہ کریں سو یہاں پر ہم نے دپٹہ لیا یہاں پر میں نے شریفان کا دپٹہ استعمال کیا ہے اور اس طرح سے آپ نے کانر بنانا ہے فرسٹ فولڈ کر کے سو اس طرح سے جب آپ فرسٹ لائنڈ رو کر لیں گے اس طرح سے فولڈ کرنے کے بعد یعنی کہ آپ ہلکی گرم آئرن سے اس کو گریس لائنڈ بنا لیں اور اس پر وہ چوک سے نشان لگائیں اگر اس کے بعد آپ نے سارے نشان اسی کے تھرور لگانے ہیں تاکہ آپ کے سارے نشان پوفیکٹ ہوں تیڑھی میڑے نہ ہوں آپ نے ایک نشان کو دوسرے نشان سے گیارہ سے بارہ انچ کی دوری پر لگانا ہے اور باقی آپ کی پسند ہے آپ دور لگانا چاہتے ہیں یا پاس لگانا چاہتے ہیں سو یہاں پر جو میں نے جس طرح سے جتنی دوری پر لگایا ہے وہ بہت ہی پوفیکٹ سائز ہے دوپٹے کا ریڈی ہونے کے بعد بہت ہی خوبصور سا لک آ رہا ہے نہ ہی ایسا لگ رہا کہ بہت زیادہ لگائی ہے نہ ہی کم لگ رہی ہے سو یہاں پر اب ہم نے نشانوں کے اوپر اس طرح سے گوٹا لیس کو رکھتے ہوئے سٹیچ کرنا سٹارٹ کر دیا ہے سو یہاں پر ابھی میں نے اس دوپٹے کو سٹیچنگ کرنے کے بعد واش نہیں کیا لیکن ایک دو ڈریس پر اور لگایا تھی میں نے یہ گوٹا لیس تو یہ واش ہونے کے بعد بہت جلدی خراب ہو رہی ہے اٹلیس یہ بھی کہہ سکتے کہ یہ فسٹ واش میں بھی خراب ہو سکتی ہے سو آپ لوگ مجھے بتائیں کہ اس سے اچھی گوٹا لیس آتی ہے مارکٹ میں یا یہی ایک گوٹا لیس ہوتی ہے اس کی کوالیٹی کے بارے میں میں بات کروں اگر آتی ہے تو پلیس مجھے ضرور بتائیں گا سو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس طرح سے میں نے لیس کو سٹیچ کر رہا ہے اور یہ نارمل سائز ہے اگر آپ اسے پتلا سائز لیتے ہیں تو وہ ایزیلی نہیں ملے گا کیونکہ مجھے بھی نہیں ملا تھا اور یہ سائز آپ کو مارکٹ میں بہت ہی ایزیلی مل جاتا ہے یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہم نے لیس کر لیے لیس اور اسے کٹنگ کر لینا ہے اسے کٹنگ کرنے کے بعد ہم سیکنڈ سٹیچنگ بھی کر لیں گے لیس کو یہاں پر آپ پہلے دیکھیں جو ہم نے لیس سٹیچ کی ہے اس میں کس طرح سے سلائی آئیے بلکل جھول وغیرہ نہیں آئے ہیں اس طرح سے یہاں پر میں نے سوچا تھا کہ لیس تھوڑی چوڑی ہے کیونکہ مجھے پتلی چاہیے تھے تو میں نے سوچا کہ میں اس پر دو سلائیاں کروں تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے لیکن اس پر ایک سلائی ہو پا رہی ہے آپ کنارے کرو گے تب بھی بیچ میں آ جاتی ہے یہاں پر میں نے دوسرے نشان پر اس لیس کو رکھتے ہو سٹیچ کرنا سٹارٹ کر دیا ہے سیم اسی طرح سے ہم ساری لیسز کو سٹیچ کر لیں گے اور اس طرح سے ہمارا آدھاد پٹہ سٹیچ ہو کر ریڈی ہو جائے گا سو یہاں پھر آپ دیکھیں کہ یہ ساری لیسز سٹیچ ہو گئی ہیں تو اب بھی اسے روانک آ گئی ہے اس کے بعد ہمیں اس کے اوپر پٹیاں سٹیچ کرنی ہے پرینٹڈ فیبرک کی سو ایک بات میں آپ کو بتانا بھول گئی تھی کہ جو پٹیاں آپ کٹنگ کریں گے وہ آپ نے لمبان کے سائٹ سے کٹنگ کرنی یعنی جس سائٹ کی طرف کنی ہوتی سائٹ کی طرف پرچھے سائٹ کی طرف سے نئی کٹنگ کرنا ہے ورنہ آپ کو سٹیچنگ کرنے میں بہت پرابلم ہو سکتی ہے اس سے فنیشنگ بھی اچھی نہیں آتی ہے سو اب یہاں پر ہم نے دپٹہ لیا ہے اور دپٹے کو اُلٹا رکھنا ہے اور پٹی کو بھی ہم نے اُلٹا رکھنا ہے اور جو ہماری پٹیاں تھی ان کو آپس میں سٹیچ کر لینا ہے اب اس طرح سے ہم اسے آپ دلے اوپر رکھتے ہوئے ہاف انچ فیبرک چھوڑتے ہوئے سٹیچ کریں گے سو اگر آپ کسی اور طرح کا فیبرک استعمال کرنا چاہتے تو وہ بھی کر سکتے ہیں یہاں پر جو میں نے پلنٹیڈ فیبرک استعمال کیا ہے وہ آرگینزا فیبرک ہے دپٹے کا فیبرک شیفون کا ہے لیکن یہ ڈیزائن جو ہے بہت ہی کمفٹیبل ہے بہت ہی لائٹ ویٹ ہے سو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس طرح سے سٹیچ کرنے کے بعد آپ نے کٹنگ کر لینی ہے کٹنگ کرنے کے بعد اسے آپ نے باہر کی سائٹ جتا فولڈ کرنا ہے اور ایکسٹرا مارجن والا جو فیبرک ہے وہ آپ نے پرنٹیڈ فیبرک کی طرف کرنا ہے اور اس طرح سے کناری کی سلائی لگانی ہے اور گینزا والے پرنٹیڈ فیبرک پہ یہاں پر جو کناری کی سلائی لگا رہے ہیں اس کی جیسے یہ پٹی جو ہے پس سیٹ ہو جائے گی اجھا ہم فولڈ کریں گے تو اس میں بھی فنیشنگ آئے گی اور اسی طرح سے یہ پٹی دوبٹے پر فولڈ کی جاتی یعنی دونوں سائٹ کی طرح سلائی کرنے سے ڈیزائننگ کی لک اچھی آتی ہے اب یہاں پر دیکھیں کہ ہم نے دوبٹے کے اوپر سیدھی سائٹ کی طرف اس پٹی کو فولڈ کیا ہے اندر کی سائٹ کی طرف ہاف انچ فولڈ کرنا ہے اور اس پٹی کو اس طرح سے ہاتھوں سے سیٹ کر کے ہم نے سٹیچ کرنا سٹارٹ کرنا ہے تو اسی طرح سے ہم پورے آچل کی پٹی کو سٹیچ کر لیں گے سو اس طرح کی پٹی لگاتے وقت بس آپ نے دونوں فیبرک کو ایکوال رکھنا ہے کھیچنا نہیں ہے سو اس طرح کی باتیں میں آپ لوگوں کو بار بار اس لئے بولتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کی دماغ میں بیٹھ جائے جب آپ سٹیچنگ کر رہے تو آپ لوگوں کے لئے ایزی ہو آپ کو یاد رہے یہاں پر دیکھیں کہ میں سٹیچنگ کر رہی ہوں تو اس طرح سے کمپلیٹ ہو جائے گا اب ہم سیکنڈ پٹی جب لگائیں گے تو اسے کسے کرنا ہے سب سے پہلے دیکھیں کہ آپ نے سیدھی سائٹ کی طرف سے کورنر کو پکڑنا ہے اور پورا نیچے تک لے کے جانا ہے تاکہ ہماری کورنر کھوئی نہیں ہمیں جو مین کورنر ہے اس ویالی لمبان کا وہ ہی ہمیں ملے تاکہ ہم لائن با لائن صحیح سے سٹیچ کریں پٹی تو سب یہاں پر ہم نے دوپٹی کی اُلٹی سائٹ کی طرف دوسری والی اُلٹی پٹی رکھ لی ہے یعنی دوسری پٹی سٹارٹ کریں گے ہم سٹیچ کرنا سو اسیم طریقے سے ہم ہاف انچ فیبرک چھوڑتے ہوئے سٹیچنگ کریں گے سو اگر آپ اپنے پسند کی اکورڈنگ کسی طرح کا فیبرک یوز کرنا چاہتے تو وہ آپ کر سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے سو یہاں پر دیکھیں کہ ہم نے اس طرح سے پٹی کو کمپلیٹ کر لیا ہے اب ہم سیم طریقے سے اس طرح سے پٹی کو اُپر کی سائٹ طرف کریں گے پہلے اُپر کا کورنر ہم پکڑیں گے اور پٹی کو اس طرح سے رائٹ سائٹ کی طرف پلٹیں گے اور اندر کی سائٹ طرف پرنٹڈ والی فیبرک پہ مارجن کو اندر کی سائٹ طرف کریں گے اور کناری کی سیم طریقے سے سلائے لگا لیں گے سو یہاں پر میں نے اورگنزا کا فیبرک یوز کیا ہے آپ سلک کا یا فرکوٹن کا کسی طرح کا یوز کر سکتے ہیں یہاں تک یا پرنٹڈ فیبرک پر پلین پٹی بھی یوز کر سکتے ہیں سو اب یہاں پر دیکھیں کہ ہم اس کا کانر بنانا ہے تو ہم نے ہاف انچ فیبرک ایکسٹرا رکھا ہے اس کے بعد ہاف انچ فیبرک پہلے فولڈ کریں گے اس کے بعد کانر کو اچھے سے بنانے کی کوشش کریں گے اور اس طرح سے دبٹے کے اوپر فولڈ کریں گے اب اس کے بعد ہم پہلے سے چاپے کے نیچے بیٹھا دیں گے تھوڑا سا کانر کو پکا کر لیں گے اس کے بعد ہم نے آگے کا کانر سیٹ کرنا ہے ہاف انچ فیبرک اس طرح سے اندر کی سیٹ تطور فولڈ کرنا ہے اور یہاں پر دونوں پٹیوں کو کانر کو سیٹ کرتے ہوئے اس طرح سے سلائل لگا لینی ہے اس کے بعد ہم نے نیچے کی سیٹ تطور بھی ہاف انچ فیبرک فولڈ کرتے ہوئے پوری سیدھی سلائل لگا لینی تو اس طرح سے ہماری دونوں پٹیاں ریڈی ہو جائیں گی اور اسی طرح سے ہم آگے کی پٹیاں بھی سٹیچ کریں گے سو یہاں پر آپ دیکھیں کہ کانر کتی فنیشنگ کے ساتھ بن کر ریڈی ہوا ہے سو اسی طرح سے آپ نے بھی بنانا ہے اور اگر آپ کا اس سے ریلیٹڈ کوئی کوئی کوئیشن ہے اس دو پٹی کے ڈیزائننگ کے اکورڈنگ یا اسٹیچنگ سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوئیشن ہے تو آپ مجھے انسٹا پر ڈی ایم کر سکتے ہیں انسٹا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا سو یہاں پر دیکھیں کہ ہماری دو ایک لمبان اور ایک چوڑان کی اس طرح سے پٹی ریڈی ہو چکی ہے سو سیم اسی طرح سے ہم دوسری لمبان اور چوڑان کی پٹی کو ریڈی کر لیں گے سو اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دو پٹا ریڈی ہو چکا ہے اس کی فل لک کس طرح سے دکھائی دے گی سو اس دو پٹے کی خاص بات یہ ہے کہ ڈیزائننگ بھی بہت ہی اچھی ہے اور لائٹ ویڈ بھی ہے ویئر کرنے میں بہت ہی خوبصورت لک بھی دیتا ہے اور بہت ہی ہلکا فلکا ہے آپ سمرز میں ایزلی ویئر کر سکتے ہیں جب میں اسے ڈیزائن کر رہی تھی مجھے لگ رہا تھا کہ شاید یہ ڈیزائن اچھا نہیں لگے گا لیکن ریڈی ہونے کے بعد واقعی اتنا اچھا لگا کہ فرس ٹائم میں مجھے بہت ہی پیارا لگا اور آگے بھی انشاءاللہ میں ڈیزائن بنانا چاہوں گی سو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیجئے اللہ حافظ